السلام علیکم اور بہترین سائنس کے لائٹس میں ڈاکٹر حبیب مدتوں کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم لوگ ہاسپیٹل فارمسی کے ایک آسان سی ٹاپک کو کھور کرنے جارے ہیں جس کا نام ہے فیزیکل پلانٹ اور ایٹس اکویمنٹ اس لیکچر میں ہم لوگ اس ٹاپک کا جو انٹرڈکشن ہے یا اس کا جو سمارائزڈ اوورویو ہے اس ٹاپک کا جو اوورویو پکچر ہے اسے ہم لوگ یہاں پر سمجھیں گے کہ ہمارے پاس فیزیکل پلانٹ کیا ہوتا ہے اس کے ایکویمنٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح اسے ہم لوگ ڈیولپ کریں گے تو اس کا انٹرڈکشن سمجھیں گے اور اس کا جو ایک فلور میپ ہے اسے بھی ہم لوگ یہاں پر سمجھیں گے پھر نیکسٹ آنے والے لیکچر میں اسے ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے بٹ فرسس تنگیس فرس ہمارے پاس فیزیکل پلانٹ ہے کیا ہوتا کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو فیزیکلی اگزسٹ کر رہا ہو اسے ہم لوگ کہتے ہیں فیزیکل پلانٹ یعنی کہ کوئی بھی سرویس ہمارے پاس یا فیسلیٹی ہو اس فیسلیٹی یا سرویس یا خدمت کو ہم لوگ فیزیکلی اگزسٹنس میں لے آئے اس کا ایک ظاہری وجود ہو تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں فیزیکل پلانٹ so we say anything that physically exists that is called as physical plant اب چونکہ یہاں پر جو physical plant ہے ہمارے پاس topic ہے hospital pharmacy کا تو اس physical plant کو ہم لوگ سمجھیں گے hospital pharmacy کو یعنی کہ hospital pharmacy کو ہم لوگوں نے کیسے physically exist کرنا ہے ہم نے اس کے لئے location چاہیے location کو چوز کرنے کے بعد اس کے لئے ہمیں space درکار ہے اور اس میں ہمیں equipments کی ضرورت ہے equipments کے لئے ہمیں space کی ضرورت ہے اور باقی سارے furnishings یا furniture related work ہمیں چاہیے تو اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ physical plant equipment میں ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے hospital pharmacy کے location اس کا location ٹھیک ہے location معلوم ہوا location کو چوز کرنے کے بعد ہمیں اس کے لئے space چاہیے physical space space کو معلوم کرنے کے بعد اس میں ہم لوگ equipments انسٹال کریں گے اور اسی equipments کے لئے ہمیں کیا چاہیے space بھی درکار ہے اور furnishings furniture related جو ہمیں facilities چاہیے سو اسے ہم لوگ کہتے ہیں physical plant and its equipment اوکے یہاں پر ایک standardized یا جو ہے ایک typical hospital pharmacy کا ایک layout ہے ایک floor map ہے ٹھیک ہے جس میں front میں ہمارے پاس دو sections ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس administration یہ وہ section ہے جہاں پر ان تمام hospital pharmacy کو regulate کنٹرول کیا جائے گا administration کا section اس کے ساتھ adjacent ہوتے ہیں دو areas یا sections یہ والا ہمارے پاس dispensing section جس میں ہمارے پاس ہوں گے counters اور ان میں بیٹے ہوں گے ہمارے ساتھ pharmacists اور یہ drugs اور medicine کو dispense کریں گے to the patients اور patients کہاں پر ہے اس waiting area میں جسے ہم لوگ کہتے ہیں free space اوکے ان دونوں sections کو اس common corridor کی طرف کھولے گئے ہیں اور اسی common corridor corridor یا passage کی طرف ان تین sections کو کھولے گئے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس section ہے وہ ہے store store میں ہمارے پاس raw materials بھی ہے وہ raw materials ہمارے پاس وہ خام مواد ہے جسے ہم لوگ جو ہے final یا finished products بنائیں گے تو store میں ہمارے پاس raw materials ہیں finished products ہیں اس store کے section کے ساتھ قریب ہوتا ہے manufacturing کا section یہ وہ section ہے manufacturing کا جو section ہے جس میں ہم لوگ جو non sterile preparations ہیں اسے ہم لوگ manufacture یہاں پر کرتے ہیں ہمارے پاس tablets ہیں ointments ہیں liquid dosage forms ہیں لیکن ہمارے پاس جو sterile preparations ہیں جیسے کے injectables ہیں ophthalmic solutions ہیں preparations ہیں اسے ہم لوگ ایک سیکشن میں prepare کریں گے جس کو لوگ کہتے ہیں aseptic section ٹھیک ہے تو again recap کر لیتا ہوں aseptic manufacturing اور store یہ تینوں sections جو ہے ایک جو ہے adjacent ہیں پھر یہ دونوں adjacent ہیں ان تینوں کو passage کے طرف کھولے گئے ہیں اور اسی passage کے طور پر easily ان finished products کو dispensing dispensing area کے طرف transfer کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس free space ہے passions ویٹ کر رہے ہیں اور drugs receive کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس administration ہے اوکے اب ہم لوگ اسے اسے اسان الفاظ میں سمجھتے ہیں hospital pharmacy کا جو اس کا پلانٹ ہے اور اس کے جو equipments ہیں ہم لوگوں نے ایک medical store بنانا ہے hospital کے اندر اسے ہم لوگ کہتے ہیں hospital pharmacy اب ہے ہی نہیں شروعات سے تو کس طرح اسے ہم لوگ develop کریں گے zero سے start لیں گے اور z پر ختم کریں گے a سے start لیں گے اور z پر ختم کریں گے اور ہم لوگ کس طرح hospital pharmacy کو develop کریں گے تو ظاہر سی بات ہے hospital pharmacy کے لئے ہمیں سب سے پہلے plannings ہمیں کرنے پڑتے ہیں کہ hospital ہے ہمارا hospital کا goal کیا ہے صرف مریضوں کو جو ہے ادریات dispense کرنا یا یہ goal ہے manufacture کرنا یا یہ goal ہے compounding کرنا تو انہی goals کے بنیاد پر ہم لوگ hospital pharmacy کا یہ planning کریں گے کہ ہمارے pharmacy کا goal کیا ہے ٹھیک ہے اس goal کو achieve کرنے کے لئے ہم لوگ کون سے functions perform کریں گے کیا resources کے ہمیں ضرورت ہیں کون سے equipments ہمیں چاہیے اور یہ plannings کرنے کے بعد ان دونوں plannings کرنے کے بعد ہمیں ان دونوں کو جو ہے physically existence میں لے آنا ہے ہم لوگوں نے building بنانا ہے hospital pharmacy کا تو ہم لوگ اس کا plannings کرنے کے بعد اسے step by step study کریں گے goal یہ ہے یہ ہمارے functions ہیں یہ ہمارا workflow ہے اس طرح جو ہے workflow اس کا chain ہے workload معلوم کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو space کی ضرورت ہے اسے ہم لوگ معلوم کریں گے کن چیزوں کے لئے چاہیے equipments کون سے ضرورت ہے ہمیں personal ہم لوگ ملازم ہمیں کتنے چاہیے یہ معلوم کریں گے پھر ایک اچھا سا design بنائیں گے اور پھر ان steps کو study کرنے کے بعد ہم لوگوں نے plannings کیے ہم لوگوں نے steps کیے اور ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کا location معلوم کرنا ہے hospital pharmacy کہا ہوگا ٹھیک ہے first floor پر basement میں اور hospital کے اندر کہا ہوگا ٹھیک ہے location کیا ہے اور پھر hospital pharmacy کے لئے ہمیں floor space بھی درکار ہے کیوں درکار ہے کن چیزوں کے لئے جہے درکار ہے یہ study کریں گے اور پھر floor space کے علاوہ مختلف ڈرگز کو study کرنے کے لئے مختلف مختلف temperature کی facility میں چاہیے وہ اسے ہم لوگ study کریں گے اس میں ہمارے پاس hospital pharmacy میں ہمارے پاس ایک tender سی کمرے کے ہمیں ضرورت ہے cold room کے ہمیں ضرورت ہے اسے discuss کریں گے اور environment کو control کرنے کے facilities میں ہمیں ضرورت ہے ventilation جس کے fresh year کا ہونا equipments کا ہونا equipments کو کیسے select کیا جاتا ہے کون سے equipments ہمیں چاہیے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ hospital pharmacy کے لئے ہمیں اور کونسی utilities چاہیے بھیجلی چاہیے پلمبنگ ہے کونسی pipelines کس طرح install ہوں گے گرم پانی تنڈا پانی اس طرح waste کا جو removal ہے اس کا passage ٹھیک ہے اسی طرح transport کا system سسٹم جو ہے ہمیں ضرورت ہے اور اس کے علاوہ walls کسے ہوں گے floor ہمیں جو ہے کس طرح construct کرنا ہے counterism میں کس طرح جو ہے چاہیے تو ان سب چیزوں چیزوں کو جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے hospital pharmacy کے physical plant and its equipment میں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے points wise یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں سب پہلے ہمارے پاس ہے plannings master planning functional planning and architectural planning master planning ہمارا hospital pharmacy جو یہ planning مموگی دیکھتے ہیں گول کیا ہے manufacture کرنا ہے dispense کرنا ہے یا compounding کرنی ہے functional planning میں اسے ہم لوگ اس گول کو اشیف کرنے کے لیے ہمیں کونسے functions کرنے پڑتے ہیں کیا resources ہمیشہ یہ کونسے equipments کی ضرورت ہے پھر ان دونوں planning کو ہم لوگوں نے building کی صورت میں اسے ہم لوگوں نے existence میں لے آنا ہے اس کے لئے ہم لوگ کرتے ہیں architectural planning اور ان plannings کے لئے یا اس architectural planning کے لئے کون کونسے لوگ ہوں گے وہ کیا کیا جو ہے ideas دیں گے head of the department ہوں گے hospital pharmacist ہوگا architect ہوگا purchasing agent ہوگا اور head of the hospital بھی ہوگا okay plannings کو discuss کرنے کے بعد location ہم لوگ discuss کریں گے hospital pharmacy کا کہاں ہوگا hospital pharmacy within the hospital first floor میں basement میں کہاں ہونا چاہیے in the center of the activities ہم لوگ details کے ساتھ کونسے steps ہم لوگ کریں گے hospital pharmacy کو develop کرنے کے لئے ہم لوگ اٹھائیں گے in steps کو floor space ہمیں چاہیے کیوں چاہیے کیا وجوہات ہے اور کن areas کے لئے ہمیں چاہیے جس کے ہمیں clean up area چاہیے جس میں ہم لوگ compounding manufacturing کریں گے non sterile کی mixing اور filling کے لئے ہمیں area چاہیے packaging کے لئے area چاہیے injection کو reconstitute کرنے کے لئے ہمیں الہیدہ سے area چاہیے اس کے لئے ہمیں facility ہمیں چاہیے laminar flow hoods کا اسے ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ discuss کریں گے labeling اور inspection کے لئے ہمیں الہیدہ سے room کی ضرورت ہے quarantine storage area ہم لوگ products کو بھرانے کے بعد اسے directly dispensing area میں نہیں بھیجیں گے اسے ہم لوگ اس کے اوپر declared pass لگائیں گے reject ہے pass ہے یا ongoing ہے اس کا جو process ہے within the process ہے اس کے علاوہ ہم لوگ drugs کو store کرنے کے لئے اس کا temperature control facilities رہنے چاہیے اسے ہم لوگ discuss کریں گے کون سے temperatures ہے cold room ہمیں چاہیے کیا construction ہے اسے ہم لوگ discuss کریں گے environmental control facilities ہمیں چاہیے environment کو control کرنے کے لئے کون کون سے facilities ہمیں چاہیے ventilation fresh air equipments کا planning یہ کس طرح ہم لوگ planning کرتے ہیں equipments کا کون لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں architect ہے hospital pharmacist ہے head of the hospital ہے اسی طرح purchasing agent ہے کس طرح ہم لوگ equipments کو select کرتے ہیں کیا criteria ہے ٹھیک ہے کون سے equipments میں چاہیے fixed ہے movable ہے fixed equipments جو fix کیے جاتے ہیں construction کے دوران building کے بننے کے دوران اسے ہم لوگ build کرتے ہیں جس کے elevators ہے sink ہے counters ہیں movable equipments جو fixed نہیں ہوتے ہیں move کر سکتے ہیں radia ہے cards ہے mixers ہے اور اس کے علاوہ hospital pharmacy کے لئے ہمیں اور کونسی utilities چاہیے ہیں بجلی ٹھیک ہے کونسی areas میں must ہے کیسا ہونا چاہیے plumbing pipelines کا بچانا اور transport کا system یہ بہت ہی interesting ہے جس میں ہمارے پاس ہے نئے technology کے بنیاد پر nematic tube system اور conveyor belt system nematic tube system جس میں ہمارے پاس pipelines والس کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور بہت ہی بڑے distance تک یہ پہلے ہوتے ہیں اور انہی tiers میں ہم لوگ پھر delivery capsules رکھتے ہیں انہی capsules کے اندر پھر ہم لوگ medicine کو جو ہے ڈلیور کر سکتے ہیں conveyor belt system بیلڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ مختلف containers move کرتے ہیں اور پھر اپنے nursing stations یا desired area تک یہ ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں پھر finishes میں ہمارے پاس جس کے walls ہیں کسے ہونے چاہیے دیوار ہمارے ساتھ hospital pharmacy کے counters کس طرح ہونے چاہیے اور floor اور کس طرح ہونے چاہیے non-slippery ہونے چاہیے جو بھی ہیں تو ان تمام پوائنٹس کو ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ next lecture میں ڈسکس کریں گے کہنے کو تو یہ تک ہمارے پاس overview ہے لیکن بہرہال توڑا جو ہے بڑا ہو ہی چکا ہے یہ lecture آپ جانے کیا کوبا ہمارے پاس جانے کیا ہمارے پاس کوبا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اور اجیزے کسی کو اور یہاں کیلد وی دیوھی بہت رہے مہین